اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹی وی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کا سکھیں گے ہمارا یہ ٹی وی جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا اگر میں اسے پلگ میں لگاتا ہوں تو اس کے اندر جو اس کی لائٹ ہے وہ بھی گلو نہیں کر رہی اور یہ ٹی وی بلکل ڈیڈ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیڈ ٹی وی کو رپیر کرنے کا طریقہ کا بتاؤں گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتی ہے اگر میں اس کے بٹن کو آن آف کرتا ہوں تو اس کی لائڈی گلو نہیں کر رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے ٹی وی کو ہمیں کھولنا پڑے گا تو میں جلدی کے ساتھ اس کے بیک کور کو اتاہ لیتا ہوں اور اس کی پی سی بی کو ٹھیک کر کے رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے جی تو دوستو میں نے ٹی وی کو کھول لیا اب میں اس کی پی سی بھی کو سیدھا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج سے اس کا آغاز کر دیا ہے کہ ہم ٹی وی اور ایل سیڈی کو رپیر کرنے کے جو طریقے ہیں میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا چلوں گا کہ آپ نے کس طرح سے ٹی وی اور ایل سیڈی کو رپیر کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ اس لئے کو اسی طرح سٹارٹ رکھیں گے جاری ساری رکھیں گے تو اب باری آتی ہے اس کو پہلے ٹیسٹ کرنے کے آپ نے جب بھی ٹی وی کو ٹیسٹ کرنا ہے سیریز بورڈ میں لگانا ہے دریکٹ میں نہیں لگانا ٹھیک ہے سیریز بورڈ میں لگانے کے بعد جب اسی آپ آن کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ اس کے چیک کرنے کے دو سٹیپ ہیں اگر تو آپ کے پاس سیریز بورڈ آویلیبل ہے تو آپ اس سے بھی اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر سیریز بورڈ آویلیبل نہیں تو آپ میٹر کے ساتھ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو سیریز بورڈ کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو وائر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں جو آپ کے ٹی وی کے اندر جو وائر ہے میں بھی ہو سکتا ہے کئی جو وائرز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو دوستوں اسے سیریز بورڈ سے چیک کرنے سے پہلے آپ نے پہلے اس کو آن کر لینا ہے میں نے اس کو آن کر دیا پہلے آپ نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے آپ نے کسی لکڑی کے یا کرسی کے سٹول کے اوپر یا کرسی کے اوپر بیال جانے لکڑی کی ہو جو جو کینگ سولیٹ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا اس کو یہ چمٹی اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے آپ کے پاؤں زمین سے ٹچ نہ ہو رہے ہیں آپ کہیں بھی ٹچ نہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا مین پاور جیک ہے وہ کہاں پہ یہ یہاں پر لگا ہوا یہ دو پوائنٹس ہیں تو میں ذرا اسے تھوڑا سا سیدھا کرتا ہوں یہ دیکھیں اب مجھے کرنا یہ ہوگا کہ ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جوڑنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں اسے جوڑتا ہوں تو میرا سیریز بلب آن ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ وائر بالکل ٹھیک ہے اب اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ میں اگر اس پی سی بی کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کی کوشش کروں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر ایک فیوز لگا ہوتا ہے ہم نے فیوز کو بھی ٹیسٹ کرنا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک فیوز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اسے ٹچ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اندر الٹرنیٹی کرنٹ ہے تو یہ میرے خیال سے تھوڑا ساں مجھے ملٹ نظر آ رہی ہے یہ ٹی وی سیٹ پہلے بھی ٹھیک ہو چکا ہے ریپیئر ہو چکا ہے تو میں دیکھتا ہوں آیا کہ ہمارے اس فیوز میں تو مسئلہ نہیں ہے تو اس کو میں ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر سے ٹرائپوڈ کے اوپر میں اپنے کیمرے کو لگا دیتا ہوں تو آپ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک جو پرنٹ ہے وہ ادھر آ رہا ہے سیدھا دوسرا پرنٹ اس فیوز کے سیریز میں یعنی کہ یہ فیوز ہمیشہ سیریز میں یوز ہوتا ہے یہ فیوز اس ستار کہ سیریز کے اندر ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان دونوں پوائنٹ کو جوڑتا ہوں آپ نے آگے والے کسی پوائنٹ کو نہیں جوڑنا صرف یہاں پہ یہ ایسی سیکشن اتنا اتنا ہو ان میں کوئی مسئلہ ہے سیریز فیوز آ رہا ہے تو میں اسے ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ آیا ہمارا سیریز فیوز ٹھیک ہے کے نہیں تو میں ٹی وی سیٹ کو آف کر دیتا ہوں اور اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے اس کو ملٹی میٹر کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر ٹی وی کو آن کریں گے آپ نے جو میٹر کی رینج ہے وہ آپ نے دو سو پچاس کی اوپر سیلیکٹ کر لیے کیونکہ جو آپ کے اسی انپوٹ وولٹے کے ہوتے ہیں دو سو پچاس ہوتے ہیں اگر آپ ملٹی میٹر سے چیک کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دو سو پچاس ہوتے ہیں یہاں پر یہاں پر آ رہے ہیں اگر میں اسے یہاں پر لگاتا ہوں تو میں دوبارہ سے لگاتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر لگاتا ہوں تو یہ آپ کو کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی یہ دیکھیں یہ اور یہ پوائنٹ کے اوپر کوئی ریڈنگ شو نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے فیوز میں مجھے مسئلہ لگ رہا ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا سیدھا کرتا ہوں اور میں پیچھے سے اسے آف کر دیتا ہوں ٹی وی کو ٹھیک ہے تاکہ میں اسی اس کی دوبارہ سے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اب آپ نے میٹر کو اوہم کی رینج کے اوپر سلیکٹ کر لینا ہے یہ اوہم کی رینج ہے یہاں پر آپ کی جو یہ میٹر ہے اس کی جو پراؤڈ ہے یہ آگے کی طرف جائے گی سوری پراؤڈ کہہ رہا ہوں اس کی سوئی ٹھیک ہے آپ نے زیرو سیٹ کر لینا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو فیوز ہے یا تو اسے باہر نکال لیں اگر باہر نہیں نکال سکتے تو آپ اسے ایسے لگائیں گے تو یہ آپ کو کوئی ریڈنگ شو نہیں کر رہا یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کہ اس فیوز میں مسئلہ ہے یہ فیوز تب ہی تو اس طرح کر رہا تھا اب اب اولا سیپ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس فیوز آویلیبل ہے تو آپ فیوز اس کے اندر دوبارہ سے انسٹ کر دیں آپ مارکٹ سے آپ کو پانچ سے دس روپے کا ایک فیوز ملتا ہے وہ آپ لاکر اس کے اندر کا پیس لیں اسے چھیل لیں اس کے اندر سے ایک یا دو پیس وائر کے نکالیں اچھی وائر ہو تو ایک پیس ہی بہت ہے مگر کوشش کریں بری کی رکھیں کام جتنا بریک رکھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تاکہ نیکس ٹائم آپ کا فیوز خراب نہ ہو اور ہاں یہاں پر آپ نے سیریز بورٹ کے اوپر ٹیسٹنگ کرنی ہے ڈائریکٹ بورٹ کے اوپر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ دوبارہ سے بھی فیوز خراب ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی آگے والی اور بھی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں تو آپ نے اس جو وائر ہے اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کو میں لائیو آپ کے سامنے یہاں پر لگاتا ہوں اس ویڈیو کو لائیو بنانے کا یہی مقصد ہے مثلا یہ نہیں کہ آپ کے سامنے بنانے کا یہی مقصد ہے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا سکوں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہوتی ہیں تاکہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے ایک سائیڈ میں نے لگا دی اب میں اس سائیڈ سے لگا دیتا ہوں اسے اب اس کے اوپر دوبارہ سے سولڈنگ کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو بھی جاتی ہے میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانا یہی بڑی بات ہوتی ہے تاکہ آپ کے جو یہ ذہن میں کونسیپٹ ہوتی ہیں کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے یہ لگ گئی ہے اب مجھے کرنا یہ ہوگا کہ اس کا جو باقی پیسے سے میں کانٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اب میں اگر اپنے ٹی وی سیٹ کو آن کرتا ہوں تو پھر ہم اس کے ولٹیج سیک کریں یہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے بات کہ آپ نے سیریز میں اس کو لگانا ہے تو میں اگر اس کی ٹیسٹنگ یہاں پر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ریڈنگ ٹھیک دے رہا ہے تو میرے خیال سے ٹی وی سیٹ بھی آن ہو گیا کیونکہ مجھے آواز آنا شروع ہو گیا اور میرا جو سیریز لیمپ ہے وہ بھی گلو کرنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ کو گلو کرتا نظر آ رہا ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں اس ٹی وی کی پی سی وی کو دوبارہ اس کے اندر فکس کرتا ہوں اور ہم اسے سیدھا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ہمارا ٹی وی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے یا ابھی اور کوئی مسئلہ ہے اصل میں یہ فیوز اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہمارے اکثر اوقات جو لائٹ ہوتی ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے ہمارا یہ فیوز خراب ہو جاتے ہیں تو میں اسے آن کٹ ہوں دوبارہ سے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر الڈی نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی تو یہ دیکھیں ہمارا ٹی وی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف ایک فیوز جو ہے وہ ڈالا ہے اور آپ کا جو ٹی وی ہے اسے میں نے بالکل ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے اپنے ٹی وی کو بھی اس طرح سے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں بس آپ نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے کوشش کرنی ہے اسے دیان سے آپ نے کرنا ہے بڑے ہی آرام کے ساتھ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بڑے ہی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں دوسرا میں مسئلہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات فیوز تو اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ آپ کی لائٹ کم زیادہ ہوتی ہے آپ نے یہاں پر فیوز ڈال دینے ٹھیک ہے فیوز ڈالنے کے بعد اگر سیریز بورڈ میں لگاتے ہیں تب بھی لیمپ فل گلو کر رہا ہے اب آپ کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو بتایا تھا کہ فیوز ڈالنے تو آپ کا ٹی وی صحیح ہو جائے گا میوی ففٹی پرسنٹ فالٹ اسی طرح سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو روزانہ یہ کام ہمیں تو پتا ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ فالٹ جو ہیں وہ آپ کے فیوز ڈالنے سے ہی آپ کی رپیر ہو جاتے ہیں مگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے ٹی وی کو جنریٹر کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو جنریٹر کے وولٹیک تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کم کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے آپ کا یہ فالٹ آجاتا ہے وہ تب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ یہ تین ٹانگوں والا جو ٹرانزیسٹر ہے اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ کا شیئر کر دوں گا جلد کیسے کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا ٹرانزیسٹر کوئی بھی نمبر کا ہو پر پاور سپلائی والا ٹرانزیسٹر ہونا چاہیے آپ جب شاپ کے اوپر جائیں گے انہیں کہیں یار پاور سپلائی کا ٹرانزیسٹر دے دیں یا آپ اسے نکال کر لے جائیں اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تب آپ کا سیریز لیمپ فل گلو کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے میں ٹیسٹ کرنے کی ویڈیو ایک سیپرڈ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر تو یہ خراب ہوا تو یہ فل ریڈنگ شو کرے گا تو اس وجہ سے بھی یہ فیوز خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ کو دیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ ٹرانزیسٹر شارٹ ہو جاتا ہے لائٹ کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے تو یہ ٹرانزیسٹر شارٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا فیوز خراب ہو جاتا ہے اور باقی سرکٹ آپ کا بچ جاتا ہے آگے والا تو یہ اس ٹرانزیسٹر کو آپ نے ریپلیس کر دینا ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بڑے ہی حرام کے ساتھ آپ نے سولڈنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی ویڈیوز چلتی رہیں گی جس طرح جس طرح میرے پاس آتے جائیں گے ٹی وی ریپیئر ہونے کے لئے میں ان کی ایک ایک ویڈیو بناتا جاؤں گا اور آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ بھئی اس ٹی وی میں یہ فال تھا ہم نے اسے ایسے ٹھیک کرنا ہے ہم نے اسے ایسے ٹھیک کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم ہم اسی طرح اس کا یہ نظام جو ہے یہ چلاتے رہیں گے یہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ آپ نے اس اس طرح اپنے ٹی وی کو ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم الیڈیز کے اوپر بھی کام کریں گے الیڈیز کو بھی ٹھیک کریں گے الیڈیز کو مگر میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں گی کیونکہ میں جب یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو کافی سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پینا سونی اور یہ وہ فلاں فلاں ٹی وی ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے ان میں یہ مسئلہ ہے تو میں آپ کو معزد کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کام سیکھا ہے وہ صرف چائنہ کا چائنہ کے ٹی وی کا کام سیکھا ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں پر کوئی بھی بندہ علم کسی کے ساتھ شیئر کرنے میں تھوڑا سانہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی شیئر کرو علم کسی کے ساتھ ہر بندہ جو اپنے فیڈ کے اندر رکھ کر ہی مر جاتا ہے علم کو مگر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کہتا اس لئے کوئی بھی نہیں سکھاتا یہ کام سو اس وجہ سے میں نے صرف چائنہ کا کام سیکھا ہے اور مجھے چائنہ کا ہی آتا ہے چائنہ کے ال سی ڈی اور چائنہ کے ٹی وی کا ہی کام آتا ہے اس کے علاوہ الیکٹونس کی انجننگ کے بارے میں جو آپ کے کونسپٹ ہوں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ آج کی ٹی وی کو ریپیر کرنے والی کیسے چی ویڈیوز ریپیرنگ کے بارے میں بھی اور دوسری انفارمیٹیو بھی ملتی رہیں گی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور صاحب نے آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک وہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آ جائے کہ مسٹر انجینئر صاحب نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو آپ جلدی کے ساتھ دیکھ لیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ پسند آئی ہے تو دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ